بسم اللہ حیرکوان وحیم السلام علیکم کل بابر آزم نے ساری دنیا نے دیکھا کہ جب میچ پاکستان ہارا تو وہ روتے ہوئے یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو سے اور وہ یہ غم جو ہے وہ ہم لوگ بھول نہیں سکتے غلطیاں بھی تھی ہماری ٹین کے اور حد سے زیادہ غلطیاں تھی لیکن بابر آزم کے والد نے جو بات کہی ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف تے بات ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بابر آزم سے بات کرنا چاہی لیکن وہ اتنا غم اور تکلیف میں ڈوبا ہوا تھا ہے کہ بات ہی نہیں کر پایا تو بس میں نے اس کو پیغام دیا کہ دیکھو تو بہادر بچہ ہے اور بہادر ہے پوری قوم تیری طرف دیکھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا جو بہادر ہوتا ہے یا تو وہ جیتا ہے یا پھر سیکھتا ہے ہار اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں کہ کل بابر آزم جس طرح مزال کے طور پر یہ لاسٹ وال پر انہوں نے زمان خان کو کہا کہ یا اور تو نے کس طرح بول ڈالی ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں آ کر یہ بات کی انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم نے جو فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی تھی تو میں نے زمان خان کو کہا تھا کہ بال کسی اور جانب رکھنی ہے اور اس نے غلط جگہ ڈال دی جس کی وقت سے یعنی جسے کا فیلڈر نہیں تھا اور دیکھیں سب سے بڑا جو بلنڈر کیا زمان خان نے حتیٰ کہ وہ بچارہ نیا تھا اب اس کا قصور کیا اتنا پریشر والا میچ تھا زمان خان کے اگر آپ بالنگ دیکھیں تو ڈیتھ اوپر میں یعنی اتنے کمال وہ بالنگ کرتا ہے اتنے عالی بال ڈالتا ہے اب کل اب اگر آپ دیکھیں گے اس کی تمام بال بالکل اوف سائیڈ یورکر والی سائیڈ کے اوپر جاری تر بیٹ ہو رہی تھی اس نے جو دو گندی حرکتیں کی وہ سب سے زیادہ خطرناک تھی اس نے دو دفعہ سلو بال ڈالی دو تین دفعہ یعنی آپ اگر ایک فاس بال کر رہے ہو ڈیتھ یورکر ڈال رہے ہو تو آپ کو وہی کرنا چاہیے اب وہاں پر تجربہ میٹر کرتا ہے اس بندے نے تین چار دفعہ جب بھی سلو بال ڈالی چوکہ ہوا ہے یا ڈبل ہوئی یا کچھ ہوا ہے اور یہ یہاں پر کمی تھی اب اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بڑا تکلیف دیا مرلہ تھا وہ یہ تھا کہ سنک ہو گئی یعنی وہ دو بال پر جب چھے چاہیے تھا کہ اب وہ میٹ جیتے تو اس صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح قدرت انتقام لے رہی ہوتی ہے کسی قوم سے ہمارے سے ہر درہ کی خوشیہ روٹ کئے دوسرا آپ یہ دیکھئے کہ سب سے بڑا قصور کیا ہے دیکھیں سب سے بڑا قصور ہے پی سی بی جو بھارت کے تلوے چارٹنے میں اس کے آگے لیٹ گیا اور بھائی آپ کے ملک کے اندر اگر یہ میچز ہو رہے تھے سارے آپ بھارت کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں وہ کھڑا ہو گیا تھا نہ سٹینڈ لے رہا تھا رمیز راجہ نے آپ جانتے ہیں کہ مودی نے ایک دفعہ کیا کہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے عرب ممالک سے بات کی امریکہ سے بات کی چائنا سے بات کی ہر ملک سے بات کی سارے یہ کی بات کہتے ہیں کہ ان کے ملک میں یہ ہی نہیں بتا ہوئی آج تک چلا کہ حکومت چلاتا کون ہے بات کس سے کرنی ہے سیاسدانوں سے کرنی ہے کسی اور سے کرنی ہے راجہ ہے اچھا بھلا آپ نے اسے کرکٹ کا چیئر مین لگایا تھا بھئی اس کو دس سال تک ہمس کا بیار پورے کرنے دیتے پانچ سال کرنے دیتے آپ نے اس کو چند مہینے رکھا پھر ایک ڈیر سال اس کی پرفومنس دیکھی ہے اس دور کے اندر آپ نے انڈیا کو ہرایا آپ سیمی فائنل تک پہنچے لگاتار سارے میچز جیت کر بابر آزم کی گفتانی میں اور آپ نے وہ جمعود توڑا انڈیا کا پھر ایشیا کپ کے اندر آپ نے بھارت کو ہرایا اور پھر آپ فائنل تک پہنچے انفورجنیٹلی ہم ہر کے ورلڈ کپ کا فائنل آپ نے کھیلا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے جو صورتحال ہے وہ نمبر ون ٹیم بنی ہم نے ہر جگہ پر جاگر اچھی پرفومنس دی ہے مافیا سارا بابر آزم کے خلاف سارا دن اس کے خلاف وہ سارا مافیا تھا اور بچارہ اکیلا آپ یہ بکھیں کہ بوجھ اس کے اوپر کتنا زیادہ دو آپ کے مین بولر شو وہ انجرڈ ہو جاتے اصل کہانی یہ ہے کہ ہماری باقی ٹیم کے بہت سارے لوگوں نے پرفومنس نہیں کیا اور اصل میں آپ اگر لیٹتے نہ بھارت یہ آگے وہ کھڑا رہتا رمیز راجہ ہوتا تو پھر آپ یہ میچ پاکستان میں کھیلتے ہیں ہماری کراؤڈ ہوتی اتنا سپورٹ ملتا ہے جب آپ کی کراؤڈ ہوتی ہے آپ کی پچیز ہوتی ہے آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے وہیں برابلے بریکٹس کرنے ہوتی ہے آپ کسی بھی ملک میں کسی بھی ٹیم کو نہیں ہرا سکتے آپ بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش میں اسانی سے نہیں ہرا سکتے آپ زمبابے کو اتنی اسانی سے اس کے ملک میں نہیں ہرا سکتے آپ انڈیا کو انڈیا میں ہرا کر دکھائیں آپ اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں ہرا کر دکھائیں انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرانا بڑا مشکل ہے اسی طرح پاکستان میں یہ ایشیا کب تھا ہو رہا تھا وہ دڑلے سے اس نے جیش آنے کہا اس نے کہا آپ دیکھئے گا ہم نہیں جائیں گے یہ آئیں گے لیٹے ہونا آپ ان کے آگے آپ یعنی آپ امیجن کر لیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایشیا کب تھا اور ہم ٹریبل کر کے جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں تو بچائیے بابر آزم بچارہ روئے نہ تو اور کیا کرے وہ غم زدہ نہ ہو تو کیا کرے اس کے پلیٹس انجرڈ ہو گئے اب یہ بات بالکل ساچھ ہے کہ وہ انڈینز کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اتنی ٹریبلنگ کرو اور سارا کچھ کرو آپ نہ آتے آپ نہ کرتے آپ کے چیئرمین نے کیا نا سارا کچھ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے ہم کیا کرے ہمارے ملک میں پچھتر سال سے یہ ہوتا ہے ایک ڈیٹھ سال بعد چلتا کرتے حکومتیں بھی جا رہی ہیں بندے بھی جا رہے ہیں کبھی زندگی میں آپ کا ریزلٹ نہیں آتا اگر آپ ایک ڈیٹھ سال میں ہر بندے کو فارق کریں آپ نے اس کو اٹھایا وہ نجم سیٹھی آگا وہ تھرڈ کلاس بندہ آگیا اس کو اٹھایا زکا زکا شرف کا کیا ہے کرکٹ سے لینا دینا اس کو کیا پتا ہے کرکٹ کا کرکٹر کو لگانا تھا وہ آپ کو ٹیم بنا کر دیتا ہے رمیز راجہ نے آپ کو ٹیم بنا کر دی وہ چل رہی تھی یہ ہمارے ملک کی ضرورت حال ہے اب آپ بتائیے بابر آزم کے اپنی بیٹنگ جو ہے انڈر پریشر کیو آئی ہوئی ہے کیونکہ ساری ٹیم کا بوجھ ہے اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو مینج کریں آلدو کے بابر نے کپتانی کی ہے اور ساتھ پرفارمس بھی دی ہے آپ کا مافیا سارا کھلا ہوا ہے زاویہ آپ کے ہیں ٹیم کے اندر آپ کے بہت زیادہ معاملت خراب ہے تو آپ بتائیے آپ کے دو مین بولرز جو ہیں وہ بھی انجرڈ ہو گئے نظر لگ جاتی ہے دو مین بولرز آپ کے انجرڈ ہو جاتے ہیں وہ تیسرا شاہین رہ گیا تھا شاہین ظاہر سے بات ہے بایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کی پرفارمس بھی خراب ہو جاتی سپنر آپ کے کام نہیں کرے میڈل آرڈر بیٹسپن آپ کے کام نہیں کرے اپنر آپ کے تمام جو ہے وہ فیل ہوئے پڑے ہیں تو بتائیے ساری صورتحال میں بچارہ کیا کرے گا اب وہ غم زیادہ ہے وہ تکلیف میں ہے اس کا باپ بتا رہا ہے کہ یار دیکھو اس تکلیف کے اندر ہے اور آپ کی سپورٹ چاہیے اس کو اور یہ ظاہر سی بات ہے دیکھیں پرابلم بتا ہے کیا پرابلم یہ ہے کہ بحیثیت ہے قوم ہم جوتے کھا رہے ہیں ہمیں مہنگائی لوگ زیادہ افسر اس لیے ہوئے تھے کہ ہمارے ملک میں خوشی کی کوئی خبر نہیں ہے مہنگائی ہے تکلیف ہے پرابلم ہے اس شکر کے اندر یہ بابر آزمی تھا جس نے آپ کو ایک سٹینڈر دیا ہے دنیا کے اندر ساٹھ کی ایوریج کا آپ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کی ایوریج کیا تھی تیس پینتیس آپ شایدہ فریدی کی ایوریج دیکھ لیں رزاک کی دیکھ لیں سعید انور کی دیکھ لیں یوسف کی دیکھ لیں ہماری ایوریج کبھی خاص بیٹنگ میں تو رہی نہیں یہ تو بابر آزم میں آ کر ایک سٹینڈر سیڈ گئی ہے کہ بھئی ساٹھ کی ایوریج ہوتی ہے ویرات کولی سے اس کی زیادہ ہے اب دیکھیں انڈیا کا جہاں تک معاملہ ہے انڈیا وہ سارے سپر سٹارز ہیں ان کا بیک ہے اور بہت سارے مسئلے ہیں ان کا بوٹ سٹینڈ لے گیا تھا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ان کا بوٹ سٹینڈ لے گیا آپ کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر کھیل رہے ہو یعنی آپ امیجن کر لیں کہ اس ساری صورتحال میں اتنی ٹرائیولنگ کی ہے اتنی زیادہ ٹرائیولنگ کی ہے ایک دن ادھر ہو ایک دن ادھر ہو اور یہ آسان ہوتا ہے کہ آپ اپنا بیگ اٹھاؤ ٹرائیولنگ کرو اتنے گھنٹے کرو پھر ادھر سے جاؤ پھر ادھر جاؤ اس چکر میں آپ کا پریکٹس کا ٹائم اپنے ملک میں ہوتے وہی ٹائم جو ہم اتنے گھنٹے کر رہے تھے نیند پوری ہوتی آپ اچھی پریکٹس کرتے اپنی بکٹوں پر کرتے اور نہ میچ ویڈیسٹرابنس ہوتی دنیا میں ہر ٹیم اپنے ملک میں پرفارم کرتی ہے لیکن اب آپ اس ساری صورتحال کے اندر دیکھ لیں کہ بابا رازم کے اوپر اس بچارے کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس کی اپنی پرفارمس جو آپ انڈر پریشر آگئی ہے دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھے گا مشکل وقت میں ہی آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے آپ کا ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے یہ بات آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں یہ پاکستان جیسے جو ملک ہوتے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہوتے یہ صدیوں بھی جاتی ہیں یہ کوئی آئے گا فلانا کرے گا یہ آپ کا ملک نہیں ٹھیک ہونا جس ملک کے اندر آپ نے ہر چوئی مہینے کے بعد آپ کو یہ نہیں بتا ہوتا آپ نے کل کیا کرنا ہے پاکستانی قوم کیوں ملچ اوٹ کر جا رہی ہے ان کو یہ ہی نہیں بتا یار کل کیا ہوگا بابر آزم کو آپ ہٹانے کے لیے وہ مافیا ایک مافیا کا کرندے سارے بیٹھ کر وہ پریس کانفرنس میں بابر آزم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو کپتانی سے ریزائن کر ریزائن کر فلانا کر اور یہ پلان برا ہو چکا بات آگے بابر کو ہٹانے انہوں نے نجم سیٹی کے دور کے اندر عوام کا پریشر آیا اور بہت زیادہ ٹیم خراب ہونا جاتی تھی تو یہ جو اصل میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے آپ دیکھیں آپ کا کپتان اس وقت تکلیف میں ہے غم میں ہے یہ وہی بابر آزم ہے جس نے آپ کو جینا سکھایا ہوئے یعنی ٹیم کے اندر ہماری توقات ہی نہیں تھی کہ ہم انڈیا کے سامنے کبھی کھڑے ہوتے آفٹرال دیکھئے ٹھیک ہے یہ لاس والا میں اس انتہائی گندے طریقے سے ہارا یعنی یہ اتنے برا طریقے سے ہارا کہ لوگوں کا دل نے ٹوٹیا کہ یار ہم پھر واپس سے لگیں اس دہائی کے اندر وہ پرانا معاملہ تو ہم پر قوم دہائیاں دے رہی ہیں کہ یار یہ کیا کرے اور ہم لاسٹ ٹو ڈکٹ سے انڈیا کے خلاب بڑے لیبل پر جیت ہی نہیں پائے تو بابر آزم نے وہ خوف توڑا تھا وہ ٹیم آپ کی اچھی بنائی تھی ابھی بھی آپ اندازہ کر لیں کہ ہم لوگ کس لیبل پر کھڑے ہیں کہ مافیا دو ہی کام جاتا ہے آپ کے ملک کے اندر وہ چارہ شاہین کو باہر کریں آمیر کو لے کر آئیں کیونکہ وہ کراچی کی سائٹ سے جنرلس کا مافیا ہے سارا وہ بیٹے ہوئے ہیں یا ان کو سرفراز اب بتائیے ٹھتی سال کا ایک بڑا سرفراز اس کی ہڈیوں میں جان نہیں ہے اور بھائی تو خود ہی شرم کھا کے ریٹائرمنٹ دے لیں تاکہ تیرے جو مافیا کے کرندے ہیں ان کو کچھ اکل آجائے لیکن وہ بھی ان کو اچھکلیں دیتا ہے کہ بھائی تو کرو میرے لئے اٹھاؤ آپ اندازہ کیجئے سرفراز کی بیٹنگ کی پرفرمنس آپ نکال کر دیکھ لیں ہے کیا کہ آپ مافیا کے سارے کرندے ہیں اب دھانی کو آپ ذرا دیکھ لیں کہ وہ جی دھانی کو نہیں رکھا جارہا آپ اس کی پرفرمنس تو دیکھیں بھائی وہ ایک ایوریج بلو ایوریج ایک بالر ہے یعنی وہ اچھی طرح پرفرمنس نہیں دے پاتا تو ہم اس کو رکھیں اور وہ آگے سے کرڑا جی میں سندھ سے ہوں اس علیمی سے زیادتی ہو رہی ہے یہ ایسے ہے ویسے ان لوگوں کے دماغوں میں یہ چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں تو سارا پریشور اس کا بابا رازم پر آتا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں